موسیقی 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 لیکن آپ یہ اس عید پر ٹرائے کیجئے گا خود بنا کر اور انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا کیونکہ یہ بلکل آرٹیفیشل فلیور سے بلکل پاک ہے آپ اس کو عید آنے سے پہلے بکرائید آنے سے پہلے آپ اس کو بنا کر رکھئے گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور سپائسیز کی بھی ریسپیز شیئر کر لیے یہاں پر یہ بہت اچھا سا ہو گیا ہے گرائنڈ اب میں اس کو دوبارہ سے شفٹ کروں گی ایک باوی میں اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 3 ڈیبل سپونز ریڈ چیلی پاوڈر آپ یہاں پر دے گی مرچ بھی رہ سکتے ہیں لیکن یہ میرے پاس جو ہے یہ گھر کی پیسی ہوئی لال مرچ پاوڈر ہے اور اس کے بعد اس میں جائے گی حلدی یہ بھی 1 ڈیبل سپون ہے اور 2 ڈیبل سپون سالٹ ساری میجر پنٹس منٹ ٹیبل سپون سے لیے اس کو بہت اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہ ہمارا کوروہ مسالہ بلکل ریڈی ہے اب ایک پین میں میں آئل لوں گی ہاف کپ اور میرے پاس یہ سلائس میں کٹی ہوئی ون لارج انین ہے اس کو میں فرائے کروں گی گولڈن براؤن ہونے تک اور آپ نے اس کو فرائے کرنے کے دوران ٹرائے کرنی ہے کہ آپ جو ہے یہ اس کو ہلاتے رہیں تاکہ evenly جو ہے وہ کلر آئے کہیں سے ڈارک اور کہیں سے لائٹ براؤن نہ ہو یہ دیکھیں ہمارا پیاز جو ہے وہ براؤن ہو رہا ہے بہت ڈارک کلر نہیں کرنا پھر ہمارے کوروہ میں کا کلر ڈارک ہو جائے گا یہ میں بتاتی ہوں آپ نے اس کو کتنا کرنا ہے یہ تقریباً ہو چکا ہے یہاں پہ میں فلم کر دوں گی بند یہ دیکھیں اس کو میں نے نکال لیا ہے اور اس کو ڈرائے ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب اسی آئل کے اندر میرے پاس ہے کچھ ثابت نسالیں ان کو میں ڈالوں گی تیز پتے ہیں میرے پاس یہ چھوٹی بڑے الائچی ہیں لونگ ہیں دارچینی ہیں اور ثابت دال مرچ ہیں ان کو زیادہ فرائے نہیں کرنا صرف 10 سیکنڈ کے لئے ان کو میں فرائے کروں گی اب اس میں جائے گا جنجر گھرلک پیسٹ 1 ٹیبل سپون اور اس کو تقریباً ایک منٹ تک ساتے کرنا ہے ایک منٹ ہو گیا یہاں پر یہاں پر اب میں اس میں ڈالوں گی میرے پاس بیپ ہے ہاف کے جی اسے جو ہے میں تشتیر فرائے کروں گی اور یہاں پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جو کورما مسالہ بھی ہم نے بنایا تھا 2 ڈا ہاف ٹیبل سپونس سالٹ بھی اس کے اندر ہی ہے آپ چیک کیجئے گا اگر آپ کو کچھ کم لگے تو آپ سالٹ بعد میں ایڈ کر دیجئے گا اب اس کو میں بھونوں گی کچھ دیر کے لئے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اب یہاں پر اس میں ایڈ کر دیجئے تھوڑا سا سالٹ میں نے چکھا تھا مجھے کم لگا تھا اور یہاں پر تقریباً ہاف لیٹر پانی ڈال گیا اب اس کی فلیم جو ہے میڈیم ٹو لو کر دیں اور اس کو کور کر کے رکھ دیں تو تقریباً میرا جو تھا یہ آدھے گھنٹے میں یہ بلکل ٹینڈر ہو گیا تھا ڈیپینڈ کرتا ہے میٹ پہ تو اگر آپ اس پر رکھیں گے پریشر کوکر میں تو 15 منٹ میں ہوپ سو ہو جائے گا یہ دیکھئے گھوشت بہت اچھا سا گرل گیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور پانی بھی آل موسٹ ڈرائے ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہاف تک کپ یوگرٹ اراؤنڈ 100 گریمز اور مین وائل میرے پاس جو میں نے سٹارٹ میں پیاز فرائے کر کے نکالا تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اس کو جو ہے وہ میں گرائنڈ کر لوں گی اور اس کی ایک سمودھ سی پیسٹ بن جائے گی یہ دیکھئے اب اس کو اس کورما میں ڈال کر اس کی کچھ دیر کے لیے بھونائی کرنی ہے دیکھے بند ہو سے 3 منٹ موسیقی 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 یہ میرے پاس تھا لیمن جوس موسیقی 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 ریس ریڈی ہمیشہ کی طرح آپ کو میری آدھ کی ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی تو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے میں انشاءاللہ جلد ملوں گی آپ کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تب کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا چلتی ہوں میں اللہ حافظ